موسیقی آئیے حسب معمول سب سے پہلے سنتے ہیں آج کی اہم خبریں ہماری آج کی بلٹن کی اہم ترین موضوع ثانیہ دنک تربت ہوگی دنک واقعہ تھا ہماری غرط پر حملہ ہے ڈاکٹر اللہ نظر بلوچ دنک واقعہ پارلیمانی پارٹیوں کا غلیص چہرہ آیان کرتا ہے چیرمن خلید بلوچ بلوچ سماج کو پاکستانی آرمی نے ڈیت سکوارٹ کے حوالے کیا ہے دنک واقعہ اسی کا شاخصانہ ہے ماما قدیر بلوچ حلقوں میں دنک واقعہ کی شدید مضمت کی جا رہی ہے کرونا کرونا کی وبا سے دنیا بر میں چپن لاکھ تیس ہزار سے زیادہ افراد متصد اور تین لاکھ پچپن ہزار سے زیادہ حلاقتیں ہماری آج کی دیگر اہم ترین خبریں ہوں گی مضمت کاروں کی شہدت کی خبر محض پاکستان کی جنگی پروپیکنڈا ہے براس سندھی صحافی ظرفکار مندرانی قتل ہنگ کونگ میں چین کے خلاف اتجاد شدید جڑپے یہ دی اہم خبروں کی سرخیاں ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے فیس بک پیچ کو لائک کریں جہاں آپ بلوچستان سمیت علاقے اور عالمی صورتار سے باخبر رہ سکتے ہیں آئیے اب بلوچستان سے متعلق خبر تفصیل سے سنتے ہیں سارین بلوچ کی زبانی بلوچستان لیبریشم فرنٹ کے رہنما ڈاکٹر اللہ نظر بلوچ نے اپنے ایک بیان میں تربت ڈنک واقعے کی شدید مضمت کرتے ہوئے کہا کہ ایسے واقعات بلوچستان میں معمول بن چکے ہیں اس دفعہ اہل محلق کی مضاحمت اور بہدری کی وجہ سے یہ واقعہ سامنے آ گیا ہے ہم نے بارہا نشاندہی کی ہے کہ بلوچستان میں اکثر سماجی برائیوں اور لوٹ مار کے پیچھے قابض فوج اور اس کے علاقار ہیں جنہیں پارلیمانی پارٹیوں کی بھی سرپرستی حاصل ہیں ملٹری انٹیلیجنس کی سرپرستی میں ڈیت اسکار کے کارندوں نے تربت ڈنک میں جاسم ولد امیر کے گھر پر ڈکیتی کے لیے حملہ کیا مضاحمت پر ایک خاتون کو شہید اور ایک بچے کو شدید زخمی کیا ہے بلوچستان کے مختلف علاقوں میں ایسے گروہ قتل چوری ڈکیتی سمیت دیگر جرائم میں ملوث ہیں لیکن بلوچ آزادی پسندوں کے خلاف فوج اور خفیہ اداروں کی معاونت کی وجہ سے پارلیمانی پارٹیاں ان کے دفاع پر کمر بستا ہیں واردات کے بعد یہ لوگ اکثر فوجی کیمپوں میں پناہ لیتے ہیں جو کہ ان کی مستقل پناہ گائیں ہیں بلوچ آزادی پسند رہنمانی کہا کہ ڈنک میں گھر پر حملہ اور فائرنگ اور اس کے نتیجے میں ایک خاتن کی شہادت اور چار سالہ بچے کا زخمی ہونا ایک انتہائی قابل مضمت عمل اور قابل نفرت فیل ہے اس کے ساتھ یہ انہی واقعات کا تسلسل ہے جو بلوچستان کے طول و عرض میں روز مرہ کا معمول بن چکے ہیں یہ غلامی کی نمائی علامات ہیں غلام قوموں کے ساتھ یہ رویہ تاریخ کے اور آق میں ہمیں ضرور ملتے ہیں مگر اس جدید دور میں کسی ملک کو کالونی بنا کر غلامانہ سلوک روا رکھنا اکیسویں صدی میں انسانی تہذیبی رویوں اور اقدار کی منافی ہے پاکستان اس جدید دور میں بھی بلوچستان کو قابض اور کالونی رکھ کر جو مظالم دار رہی ہے اس کی مثال آج کی دنیا میں شاید ہی ملے بلوچ نیشنل مومنٹ کے چیئرمین خلیل بلوچ نے تربت ڈنوک واقعے کی پرزور مضمت کرتے ہوئے کہا کہ بلوچستان میں انسانی حقوق کی پامالیوں میں دن با دن اضافہ ہوتا جا رہا ہے عالمی اداروں اور میڈیا کی بلوچستان داخلے پر پابندی اور مقامی میڈیا کی خاموشی سے یہ واقعات نہ صرف دنیا کی نظروں میں اجھل ہو جاتے ہیں بلکہ اس طرح ان میں شدت لائی جاتی ہے تربت ڈنوک میں گھر پر حملہ فائرنگ اور خاتون کی شہادت اور معصوم بچی کو زخمی کرنا ایک نہایت دردناک واقعہ ہے انہوں نے کہا کہ ایسے واقعات پارلیمانی پارٹیوں کے مکروح چہروں کو مزید آیاں کرتے ہیں کیونکہ وہ جس پارلیمان کا حصہ ہیں ان کی حیثیت اور افادیت کوئی پوشیدہ شئے نہیں دام نہاد منتخب نمائندوں کو ایسے واقعات پر پروان چڑھانے کے لئے نامزد کیا جاتا ہے بلوچ نسل کشی کے ساتھ بلوچ ننگ ناموس پر حملے میں پاکستانی پارلیمانی سمیت تمام ادارے اور ان کے پجاری ملوث ہیں پارلیمانی پارٹیوں نے اپنے مکروح وجود کو زندہ رکھنے اور فوج کی خوشنود کے لئے بلوچ سماج کے لئے ناسور بننے میں بھی آر محسوس نہیں کی گزشتہ دو دہائیوں سے ان ناسوروں نے سینکڑوں کی تعداد میں جرائم پیشہ جھتے منظم کیے ہیں تاکہ تحریک آزادی کے سامنے بند باندھ سکیں یہ جھتے فوج کی شراکت میں بلوچ قوم کے خلاف واضح خطوط پر جنگی جرائم میں ملوث ہیں انہیں بلوچ نسل کشی کے بدلے میں اپنی مال دولت میں اضافہ کے لئے کسی بھی عمل کے لئے کھلی چھوٹ دی گئی ہے خلیل بلوچ نے کہا کہ دنک تربت میں جن درندوں نے معصوم لوگوں پر حملہ کیا ان کی پارلیمانی پارٹیوں کے کرتہ دھرتہوں کے ساتھ تصاویر اس امر کی واضح دلیل ہے کہ نام نحاد جمہوریت کے نام پر یہ درندے بلوچ قوم کے جان مال عزت و عبرو اور اقدار سے کھیل رہے ہیں یہ گروہ پاکستانی فوج کی خوشنودی کے لئے کسی بھی حد تک گر سکتے ہیں پارلیمانی پارٹیاں نوشتہ دیوار پڑھ لیں کہ یہ بلوچ قومی احتساب سے کسی بھی صورت میں نہیں بچ سکتے ہیں ڈرنک کے لوگوں شہید قاتل کی فیملی کی بہادری اور جررت قابل تعریف ہے انہوں نے ریاستی بدماشوں کے سامنے سینہ سوپر ہو کر جررت کی نئی مثال قائم کی بلوچ عزت و غیرت پر حملے کے خلاف بلوچ قوم نے ہمیشہ مضاہمت کی ہے ڈرنک واقعہ بھی مضاہمت کی تاریخ میں ایک باوقار اضافہ ہے چار بلوچ آزادی پسند مضاہمتی تنظیموں بلوچ لبریشن آرمی بلوچستان لبریشن فرنٹ بلوچ ریپبلیکن آرمی اور بلوچ ریپبلیکن گارڈ کے اتحاد بلوچ راجی آجوئی سنگر براس کے ترجمان نے میڈیا میں ایک بیان جاری کرتے ہوئے اپنے مضاہمت کاروں کی شہادت کی خبروں کو پاکستانی فوج کا جنگی پروپیکنڈا قرار دیتے ہوئے ان دعویوں کی تردید کی ہے بلوچ خان نے جاری بیان دشمن میں کہا ہے کہ براس کے اتحادی تنظیموں کی بلوچستان میں پاکستانی فوج اور اس کے علاقاروں پر حملوں میں تیزی اور انہیں بھاری جانی نقصانہ دینے کے بعد دشمن فوج نے گزشتہ دو ہفتوں سے میڈیا میں ایک نئے پروپیکنڈا مہم کا آغاز کیا ہے جس کے تحت یہ خبر عام کی جاری ہے کہ دشمن فوج نے ایک وسیع آپریشن کا آغاز کر کے سرمچاروں کو گھیرا ہوا ہے اور کمانڈروں سمیت متعدد سرمچاروں کو شہید و گرفتار کیا گیا ہے اس منگھڑت پروپیکنڈے کو تخویت دینے کے لیے ماضی میں بلوچ آزادی پسندوں کی جانب سے میڈیا میں بلوچ شہدہ کی جاری تصاویر کو اپنے پیرول پر چلنے والے میڈیا میں دکھا کر یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ مذکورہ سرمچاروں کو حالیہ آپریشن میں شہید کیا گیا ہے براس ان تمام دعویوں کی تردید کرتی ہے براس کے کسی بھی اتحادی تنظیم کا کوئی سرمچار یا کمانڈر حالیہ آپریشنوں میں نہ شہید ہوا ہے اور نہ ہی گرفتار بلوچ سٹوڈنٹس آرگنائزیشن آزاد کے مرکزی ترجمان نے آٹھ جون بلوچ مسنگ پرسنس ڈے کی مناسبت سے بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ آٹھ جون دو ہزار نو کو بلوچ سٹوڈنٹس آرگنائزیشن آزاد کے مرکزی سینئر وائس چیئرمن زاکر مجید بلوچ کو سیکیورٹی فورسز نے معورہ عدالت گرفتار کر کے لاپتہ کر دیا آج ان کی اغوان ما گرفتاری کو گیارہ سال کا عرصہ گزر چکا ہے لیکن زاکر مجید کی جبریگم شدگی کے حوالے نہ خاندان سے رابطہ کیا گیا ہے اور نہ ہی کسی عدالت یا تھانے میں پیش کیا گیا ہے سیاسی کارکنان کی جبریگم شدگی خود پاکستان سمیت عالمی قوانین کی سنگین خلاف ورزی ہے اور انہیں سیاسی سرگرمیوں کے پاداش میں گیارہ گیارہ سال حبز بیجہ میں رکھ کر خاندان کو عذیت میں مبتلا کرنا ہر قسم کی ریاستی اور بین الاقوام قوانین اور انسانیت کی توہین ہے ترجمان نے کہا کہ تنظیم بلوچ مسنگ پرسنس ڈے کی مناسبت سے آگاہی مہم چلائے گی جس میں جبریگم شدگی کے شکار تمام طبقے فکر سے تعلق رکھنے والی لوگوں کے لئے آواز اٹھایا جائے گا نیشنل پارٹی کیج کے ترجمان نے گزشتہ چند دنوں سے طربت میں امن و امان کی بگڑتی ہوئی مختوش صورتحال پر گہرے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے گزشتہ رات ڈنک کے علاقے میں ڈکیتی کی وعدات کے دوران خاتون اور بچے کی شہادت پر گہرے رنج و غم کا اظہار کر کے متاثرہ خاندان سے تازیت کا اظہار کیا ترجمان نے کہا شہر میں جرائم پیشہ گروہ ایک مرتبہ پھر بے قابو ہو چکے ہیں جبکہ حکومت اور انتظامیاں عملی طور پر قرنٹینہ میں جا کر علاقہ اور عوام کو سماج دشمن گروہ کے رحم مکرم پر چھوڑ دیے گئے ہیں ترجمان نے کہا دنک واقعے میں متاثرہ خاندان نے خود بہادری دکھا کر ڈکیت گروہ کو پکڑ کر پولیس کے حوالے کیا تھا مگر چوبیس گھنٹہ گزرنے کے بعد پولیس نے ڈکیت گروہ کے خلاف ابھی تک نہ ایف آئی آر درج کی ہے اور نہ انہیں میڈیا کے سامنے پیش کیا ہے کرونا وائرس کے سبب کوئٹا میں پکنک پوائنٹس بند رہیں لیکن منچلے کوئٹا پھاٹک کے قریب واقعے نو تعمیر شدہ چوراہے پر پہنچے اور سیلفیا بنانے سمیت موج مستی کرنے اور کھانے پینے میں مصروف رہیں پولیس نے موقع پر پہنچ کر پٹھائی کر دی جس پر منچلے بھاگ گئے شکریہ یہ تھی ہماری ساتھی سارن بلوچ اب علاقی اور عالمی خبریں سنتے ہیں خلیل وادلہ کی زبانی جیک باباد میں سندھی اکبار سے وابستہ صحافی زلفکار مندرانی کو پائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا ہے یہ صوبہ سندھ میں تین ماہ کے دوران قتل ہونے والے دوسرے صحافی ہیں پولیس کا کہنا ہے کہ مندرانی پر پائرنگ کرنے والے دو اپرات کو گرپتار کر لیا گیا ہے جن کا بتانا ہے کہ انہوں نے زلفکار مندرانی کو گہرت کے نام پر قتل کیا ہے تہم صحافی اور مقتول کے ادارے نے اس پر ایرانگی کا اظہار کرتے ہوئے اسے سچ تسلیم کرنے سے انکار کیا ہے پاکستان کے وزیر اعظم عمران کان نے بارتی ام منصب نرندر موڈی کی حکومت پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ موڈی سرکار اندوتوان اصل پرد سوچ پر کاربند ہیں جس کے علاقہ ہی توسیع ازائم ہیں عمران کان نے اپنے ایک ٹوئٹ میں موڈی حکومت کو ماضی کے انتیا پسند نازی جرمن پارٹی کی سوچ سے تشبیہ دیا ہے ایران میں پروری میں ہونے والے عام انتقابات کے بعد نئی ملکی پارلمان کا اولین اجلاس گزشتہ روز ستہ اس مئی کو دارل حکومت تیران میں شروع ہوا کرونا وائرس کی وبا کے باعث یہ اجلاس تین ماہ کی تاکیر سے ہوا ہے نئے عراقین پارلمان کی اکثریت نے اپازتی ماسک پہنے ہوئے تھے اور جنوبی تیران میں واقع پارلمان کی بلڈنگ میں داکلے سے قبل ان کا جسمانی درجہ عرارت بھی چیک کیا جا رہا تھا پارلمانی اجلاس سے کتاب کرتے ہوئے ملکی صدر حسن روانی نے کہا ایران کا شمار ان ممالک میں ہوتا ہے جنہوں نے قطرنا کرونا وائرس کے قلاب اپنی جنگ میں کامیابی آصل کی ہے بھارت میں چین کے سپیر سنوی ڈونگ نے لڈاک سیکٹر میں لائن اپ کنٹرول اہلوسی پر بھارت اور چین کے مابین کشیدگی اور تاتل کے دوران کہا ہے کہ دونوں ممالک ایک دوسرے کے لیے قطرہ نہیں ہیں اور ہم اقتلاپات کو بہامی رشتوں پر اثر انداز نہیں ہونے دیں گے انہوں نے زور دے کر کہا کہ اقتلاپات کو رابطوں کے ذریعے دور کر لیا جائے گا قبر رسائدارے اے ان آئی کے مطابق چینی سپیر نے کہا ہے کہ چین اور بھارت کرونا وائرس سے ایک ساتھ لڑ رہے ہیں اور تعلقات کو مستحقم بنانے کے لیے ہمارے اوپر اہم ذمہ داری ہے ہمارے نوجوانوں کو چین بھارت رشتوں کا حساس ہونا چاہیے دونوں ممالک ایک دوسرے کے لیے قطرہ نہیں بھارت میں ٹڈیوں سے بڑے پیمانے پر پسلوں کی تباہی کا ایک اور قطرہ لائک ہو گیا ہے آلیہ چند اپتوں میں سہرائی ٹڈیاں بھارت کے مختلف علاقوں میں داکل ہوئے ہیں گزہ اور زراد سے متعلق عالمی ادارہ اپ اے او کا کہنا ہے کہ ٹڈیوں نے راجستان اور مدیہ پردیش کی موجودہ پسل کے ایک بڑے اسے کو بری طرح متاثر کیا ہے اور اس سے پیداوار میں کافی کمی ہونے کا امکان ہے ایک کام کے مطابق ٹڈیوں کے تقریباً آٹھ سے دس بڑے جنڈ ریاست مدیہ پردیش اور راجستان میں سرگرم ہیں اور یہ اتر پردیش اور ماراش ٹرک تک پونٹ چکے ہیں جبکہ یہ دلی پر بھی دعویٰ بول سکتے ہیں چین نے پیر کو اعلان کیا ہے کہ اس کے قومی احساسوں کی مالیت ایک سو بیاسی ٹریلین ہے اور اسے امید ہے کہ کرونا وائرس سے متاثرہ معیشت کو بحال کرنے میں کامیاب ہو جائے گا چین اندرونی ملک قوت قرید میں اضافے کے ذریعے اپنے معیشت کو پروک دے گا بہت تجزیہ کاروں کا قیال ہے کہ کرونا وائرس کی غیر یقینی آلت کی وجہ سے عام سار پیتیات سے کرچ کرے گا اور جو معاشی نقصان ہو چکا ہے اس کی تلاپی شاید ممکن نہ ہو سکے کرونا وائرس کے مرض نے دنیا بر میں اب تک ساڑھے تین لاکھ سے زائد اپراد کو موت کے گاٹ اتار دیا ہے پانچ آشار یا چھ ملین اپراد میں نئی قسم کے کرونا وائرس کی تزدیق اچ کی ہے جان اوپکنز یونیورسٹی کے عدد و شمار کے مطابق امریکہ میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں چھ سو ستاون اموات کے بعد کل اٹانوے ازار نو سو انتیس علاقتیں ہو چکی ہیں جو کہ کسی ایک ملک میں سب سے زیادہ علاقتیں ہیں امریکہ کے بعد اموات کے اطبار سے متاثرہ ترین ممالک کے پیرست میں برازیل برطانیہ اٹلی پرانس اور اسپین شامل ہیں یورپی کمیشن کے سربراہ ارزولہ پان ڈائر لائن کرونا بوران کے بعد آئندہ بجٹ میں یورپی معیشت کے بحالی کے لیے کم از کم ایک ٹریلین یورو کرچ کرنا چاہتی ہیں اطلاعات کے مطابق ریکوئری پنٹ سے کرونا وائرس کے وبا سے متاثر ہونے والے علاقوں میں سات سو پچاس ارب یورو برائے راست کرچ کیے جائیں گے زیادہ تر رکوم یورپی یونین کے طویل المدتی منصوبوں کے لیے پرام کی جائیں گی ان میں تحفظ ماحول ڈیجیٹالائزیشن اور تحقیق اور ترقی کے منصوبے شامل ہیں امریکہ کے صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ آنگ کانگ میں سیکورٹی قانون ناپس کرنے کی کوشش پر وہ چین کے قلاب روحہ اپتے ایکشن لیں گے وائٹ آوس میں منگل کو نیوز بریپنگ کے دوران صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ چین کے قلاب اقدامات اٹھانے کی تیاری کر رہے ہیں اور بہت جلد یہ اقدامات نظر آئیں گے ساپیوں نے صدر ٹرمپ سے سوال کیا کہ کیا وہ آنگ کانگ میں سیکورٹی قانون ناپس کرنے کی صورت میں چین پر پابندیاں آئیت کریں گے اس پر امریکی صدر کا کہنا تاکہ ان کے قیال میں چین کے قلاب کچھ نیا کیا جائے گا اور وہ اس بارے میں پلال نہیں بتا سکتے شکریہ خلیق اسی کے ساتھ ہماری آج کی نیوز بلٹن ختم ہوتی ہے ہمیرا بلوچ کو اجازت دیجئے اس کرونا کے دنوں میں اپنے اہل و حیال کا خیال رکھیں سماجی فاصلہ اختیار کیجئے گھروں میں رہیں اور محفوظ رہیں سلامت پاتے